السلام علیکم میرے در کے سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے زندگی بہت ناانصافی کرتی ہے کبھی کبھار ہمیں نہ ایسا ہی لگتا ہے کہ نہ زندگی جیسے بہت ناانصافی کرتی ہو ہمارے ساتھ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پر یقین اندھنے کے بعد بھی ہم بے سکون ہو جاتے ہیں اس کی وجہ بس یہی ہے کہ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کر پاتے اور جب تک انسان حقیقت نہیں تسلیم کرتا تب تک بے سکون رہتا ہے اور اگر بے سکون رہتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اللہ پر اتنا یقین نہیں جتنا ہونا چاہیے رونا بری بات نہیں چاہے مردو یا عورت تھک جانا بری بات نہیں چاہے مردو یا عورت گر جانا بھی بری بات نہیں چاہے مردو یا عورت لیکن ہاں مایوس ہو جانا بہت بری بات ہے سیانے کہتے ہیں کہ مایوس انسان گھن رہا ہوتا ہے اور پھر ہر جگہ مایوسی پھیلاتا ہے مایوسی حنام ہے کیونکہ موجزے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں اور موجزے ہمارے لیے بنایا گئے فرشتوں کو تو موجزوں کی ضعورت نہیں نائی کوئی ان کو ضعورت ہے ہمیں ضعورت ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ کونسی چیز کس کو قب دیں گی ہے تو اگر اس نے کچھ دور کیا ہے تو یقین کریں اس سے پور بری مسئلت ہے اور یہ بھی یقین رکھیں کہ اس سے دوبنا ہو دیا جائے گا بھروسہ رکھیں وہ کوروی چیز بھی واپس دے سکتا ہے شاید بس اتیسی ہے کہ اس کی نیامتوں سے مایوس نہ ہو زندگی کبھی نائنصافی نہیں کرتی ہم خود اپنے ساتھ انسان نائنصافی کرتے ہیں تو خود کو ماف کرنا سیکھیں